اور آتما جب روتی ہے یہ یتھارت ڈیمانڈ کرتی ہے اور شکتہ ہوتی ہے اس میں تو اس آتما کی پکار کو یہ طرح سنتا ہے کیونکہ آتما اس کی ہے اور من کال کا ہے تو من کی جو بکوادے ہیں کبھی کچھ مانگ رہا ہے کدھے کچھ مانگ رہا ہے ایک بگت آیا ہے نوالا جی میں آرم پی ڈاکٹر ہوں آسیروات دو میری دکان چل رہے ہیں ماں ٹھیک یہ دنیا نے بیمار کرنگا سیروات دونتے رہتی ہے تو یہ بات ہے مطلب تو پنی آتما جو من مانگا ہے وہ بگوان نہیں دے گا تو شکندلو جی ٹھیک ہے اس سوچتا ہو گیا شکندلو جیگنہ تیس ڈنڈورہ پیٹنا شروع کر دیا اللہ آئے ہیں اللہ کے پیغمبر آئے ہیں رسول آئے ہیں بگوان آئے ہیں اور وہ سیکھ تکی جو اس کا دارمی گروہ تھا اس کا آگ لائگی نوکہ آگ لائے ہیں وزیر فقیر یہ دو نیا پس میں کھٹایا کرتے ہیں تو وہ عرصہ ہوگی اس نے ایک تیری مہمہ کم ہوئے گی اور کبیر جی کی مہمہ ہو جائے گی ایک تیری روزی روٹی جائے گی اس نے تو موچ ڈالیا تیوڑی پڑ گی سکندلو جی سے بولنا بند کر دیا سکندلو جی نے پوچھا کیا ہو گیا مہاراج کیا گلتی بن گی کہنے لگا تُو نے تو اللہ مل گیا اب کیا ضرورت ہے پوچھ کی اور سارے مسلمانوں کو بتا جوں گا کہ یہ ہندو بن گیا کافر بن گیا اس کو سمجھ سے آگی کہ بھئی تو سچا کام کرے گا کیونکہ سب مسلمان ہوئے چاہی ہندوین گروہ کا بند جاتے ہیں نکلیوں کے اور یہ نکلی گروہ اور پیر نب پرتیشت یہ ناس سے کروانی یہ ہو سے جو ٹھیک سچی لاگ پبلک نے لڑوا دیا کریں شکندلو جی چنٹی تویا کبیر پرمیشور سے عرض کری تو کہا جی پوچھو کارن کیا یہ کیسے خوش ہوگا تو شکندلو جی نے پوچھا پیر جی آپ کیسے خوش ہوگے آپ کیا چاہتے ہو کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تُو نے یہ کیسے بھگوان مان لیا کیسے اللہ مان لیا ہمارے حضرت محمد جی نے تو ایک گائیں جیویت کر دی تھی اسے کروا گئے مردہ جندہ کہتے ہیں کاسی سے واپس لوٹ رہے تھے ایک دریا پر پرڑاو ڈالا ہوا تھا ہزاروں سینک سے ایک تک کی سکندلو جی کبیر صاحب بھی ساتھ آگے تھے لے آئے تھے سکندلو جی کبیر جی کو اس دریا پر ہی یہ چرتہ ہو رہی تھی اتنے میں ایک بارہ تیرہ ورس کے بالک کا سو بہتا ہوا آ رہا تھا دریا سے کیونکہ کچھ ایسے سماج کا ایسا ورگ ہے جو نہ تو جمین میں دباتا نہ تو جمین میں گاڑتا نہ ان کو جلاتا سنسکار جلا کر نہیں کرتا وہ جل پر ہوا کر دیتے ہیں ایک بہت اچھے طریقے سے ایک فلوٹنگ سا ایک بیڑا بناتے ہیں اس کے اوپر لکڑی لکڑی رکھ کے گاس پوس رکھ کے اور اس کے اوپر اچھے سندر کپڑے پہناک ہے اور باندھ کر ارتھی سی بنا کر جل میں چھوڑ دیتے ہیں دریا میں اور اس کے اوپر ایک دیپک سا جلا دیتے ہیں کچھ ایسی کریا کو انتیم سنسکار کر دیا تھا اس بالک کا وہ انتیم سنسکار کیا ہوا بالک دریا میں بہتا ہوا تھا تو پرمیشور نے وہ جیویت کر دیا کبیر صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ جیو آتمہ جاں بھی ہے تو باہرہا کبیر حکم سے یہ لڑکے میں پرویس کری شریر میں وہاں پہ سا جا اسی سمیں وہ بچہ جیویت ہو کہ باہر آ گیا تھا اور کبیر پرمیشور کے چرنو میں ڈنڈوت پرنام کیا تھا بولو ست گردی اب اس لڑکے نے کہا تھا کہ یہ اللہ آئے ہیں خدا آئے ہیں پورن پرماتم آئے ہیں اور سب نے اوپستی جنہوں نے کہا کہ کبیر جی آپ نے کمال کر دیا کمال کر دیا کہتے ہیں راج تجنا سیج ہے اور سیج تریہا کانے اور مان بڑائی ایرسا در لب تجنا یہ اور ان کے چھوڑے بنا بگوان ملانی مان بڑائی سے ہری دور آجج کے ہیں صدا حضور پنات ماؤں یہ تو چھت سوڑ سپرانی باتیں ہیں اب بھی ورطمان میں بہت سے ایسے بھگت ہمارے پاس اپل عبد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میری مرتی ہوگی تھی یہ ہم کے دوتھ لے کر چلے گئے تھے اور میں آئی سیو کے اندر تھا اس سے پہلے میرے کبھی سگر نہ بھی پی کچھ نہیں تھا اور اس دن میری سگر اور بھی پی دونوں ہائی پھائی ہو رہے تھے ڈاکٹروں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جیویت ہونا اسمبھاؤ ہے تو کیا بتاتا ہے کہ مجھے کچھ ڈیڈ ڈال ویکٹی جن کی بیانک ڈراؤنی صورت تھی لے کر چل پڑے آگے سے اس داس کے روپ میں وہ پرن پرماتمہ آئے اور کہا تم کہاں لے جارہے ہو کہ اس کا سمیں پورا ہو گیا ہم لے جارہے ہیں اس کی مرتو ہوگی پرماتمہ نے کہا کہ چھوڑ دو اس کو ہم نے اس کی آئیو بڑھا دی ایکسٹینشن کر دی با سا گھٹ ہے نا تیل بد ہے ویدنا لکھے جو لیک سچا ست گرو میٹ کر او پرمارہ میک اپنا تمہوں یہ بات یہ داس پہلے سے بتاتا رہا ہے لیکن یہ گروہ دی جو تھے وہ گیان ہینیوں کا اگر تیرام پال جھوٹ بولا ہے کبیر صاحب کو بھگوان صد کرتا ہے ایسا کہیں کسی ساسطر میں پرمان نہیں ہے ویدوں میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بھگوان عمر بڑھا دیتا ہے اب آپ کو وید رو گروہ کراتے ہیں رگوید منڈر نمبر دس سوکت نمبر ایک سو ایک سٹ ون سکسٹی ون یہ دیکھئے گا رگوید پورا دیکھو بڑھر آکار نے اس کو جلد کیا ہوا ہے یہ پورا دیکھو ایسے اتنا بڑا ہے اب یہ کہاں سے پرکاسیت ہے یہ دکھاتے ہیں یہ دیوتی ہے بھاگ بہت سا بہت سا ہے یہ دیکھئے گا پرکاسیت ہے پندیتہ راکیس رانی پردھان کاریال ہے وید مندر ماتمہ وید بکسو سیوہ آسرم لیکھ رام نگر ابراہم پور مکمل پور دلی دور بہت ستنے دان سنسطان سے اس کا پرکاسن ہے اس میں خود انواد کیا ہے انہوں نے ریگوید مندل نمبر دس اور شکت نمبر ایک سو ایک سٹھ ریگوید مندل نمبر دس سکت ایک سو ایک سٹھ یہ ایک سو ایک سٹھ یہاں پرارہم ہوتا ہے اس کا یہ دوسرا منتر ہے منتر نمبر دو یہ دہی کسی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو یہ دیوہ شیما سے پرے ہو گیا ہے یہ دیوہ مرتو کے سنکت چلا گیا ہے تو بھی اسے میں بھاری کشت پرد روگ کے پنجے سے مکت کراؤں تتہ اسے ست ورس یعنی سو ورس جیون ہے تو بل سمپن کروں یہ دھی روگی کی جیون سکتی سماپت ہو رہی ہے اور اس روگ اور اس کا روگ سیما کو پار کر گیا ہے تب بھی پرماتمہ اسے اس کشت پرد روگ سے مکت کرا کر ست ورس یعنی سو ورس سو ورس کا جیون دے سکتا ہے ایک اور دیکھئے گا ایک اور کسی انہیں انواد کرتا نے یہ ریگوید بہت سا بہت سے کیا ہے شریپا دامو دور سات ورے کر منڈل سات سے دس اس نے انواد کیا ہے مہرشی داندن جی نے کیول ریگوید کا منڈل ایک سے لے کر چھے تک ہی کیا تھا پھر ان کی مرتو ہوگی تھی یہ کہاں سے پرکاسیت ہے مہرشی داند سرسوٹی سمپادک داند ارپن بیسوے مانو اتھان پریشت پنجی کرت یہ سامو چھالیس بٹا پانچ سامووی کے اندر پوروی کعلانس نئی دلی یہ چھپا کہاں سے ہے مدرک ہیں کیمپو کیمپو ٹاڈا سرویسیج نئی دلی دور باس ان کے اتنے ہیں اس نے بھی اس نے کمال کر رکھا بلکہ صحیح اس نے بھی دھارا اچھا ٹھیک انواد کیا ہوا ہے رگوید باسم ایک سو اکسٹ ایک سو اکسٹ ماں سکتم اس کا دوسرا منتر ہے یدھی روگی کی اکشن آئیو ہو گئی ہو یدھی اس لوگ سے چلا گیا ہے یعنی مر گیار دوسرے لوگ میں درمراج کے پاس یا کسی ان نے لوگ میں چلا گیا سرگ میں بھی چلا گیا اور یہ دیوہ مرتو کے پاس گیا ہوا ہے تو بھی اس کو میں مرتو دیوتا نرتی کے پاس اسے لوٹا لا سکتا ہوں اور اس کو سو ورسوں کے دیوان کے لئے بل پربل پربل کروں گا ایک اور پرماند دکھاتے ہیں جو اریے پرتیندی سبھا کے دوارہ انوادیت ہے یہ دو دکھائی یہ بھی اریے سماجی ہیں جنہا انواد کیا ہے ریگوید مندل نمبر نو اور دس یہ اکٹھے ہی جلد ہے یہ مہرشد داند کا نواد نہیں ہے کسی انیہ کا ہے پرکاسک ہیں ساروڑ دیسی کاریہ پرتیندی سبھا مہرشد داند بھون رام ڈلا میدان نہیں دلی دو پھون نمبر اتنے اتنے یہ گلت لکھا ہے انہوں نے یہ کسی اور کا نواد ہے مدرکیں پرنس آفسیٹ پرنٹرز پندرہ سو دس پٹو دی ہاؤس دریاغند نہیں دلی اب دیکھنا اس کے یہ دیکھئے گا ریگوید مندل نمبر دس سکت نمبر ایک سو اکسٹ اور اس کا مندل نمبر دو یہ یہاں پر ہے یدھی روگی نشٹ جیون سکتی والا ہو گیا ہے یدھی اتھوہ سیما سے پریچلا گیا ہے یدھی مرتو کے سمیپ پہنچ گیا ہے گیا ہی ہے تو بھی اس روگی کو میں وید دیکھیں گاڑنگا داندالی اچھی سو چڑھا جی وہ کہتا ہے ایسا کچھ نہیں ہو سکتا یہ سب جھوٹ بولتے ہیں گمراہ کرتے ہیں داند نے ستیار پرکاسوں لکھا ہے تو یہاں لکھ دیا میں بید یا بید دوائیہ کتاب ہے یہ تو بھگوان کی مہمہ گائی جاری ہے میں بید نہیں میں بھگوان میں پرماتمہ پورن برم کشت پد روگ کے پنجے سے چھوڑا لاتا ہوں اور سو سرد ریتووں تک یعنی سو ورس تک جینے کے لیے اس کو بلیوکت کرتا ہوں آج دیکھو یہاں تا اس کا آگیا داندالی بات یا داگی تیشن بید اور اڑا جیادنگا بیچ میں تو سمجدار کو اتنا ہی سنکیت کافی ہوتا ہے کہ پرماتمہ کی مہمہ وید بتا رہے ہیں اور وہ پرماتمہ اس اپنے صادق کو یعنی صادق صادق یہ نہیں ضروری کہ اسی جنم کا ہوپ پورا جنم کا بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے جیسے یہ کمال تھا یہ پہلے پرماتمہ کی چرنوں میں تھا اور اس نے بہت اچھی شیوہ کی تھی کسی جنم میں اور وہ بھگتین کے ساتھ تھی تو اس کو پنے لینا تھا رو در سے اس کی آنٹ نکالنی تھی اس سیکھ تکی کی مرون کا ڈنی تھی تو یہاں یہ صد ہو گیا کہ جو وہ پرماتمہ پورن برمزو ہے ہمارے جو آئیو کو بھی اکسٹینڈ کر دیتا ہے اب یہاں کیا بتا رہے ہیں گریب داست جی جب فرمان دھنی کا آیا کو رکھ گھر جانے نو جب فرمان دھنی کا آیا کو رکھ گھر جانے نو جاست گرو کا سر نا لیجے مٹے جم تلبانے نو جاست گرو کا سر نا لیجے مٹے جم تلبانے نومت دے دی بالم یانے نومت دے دی بالم یانے نومت دے دی یانے نومت دے دی جو گریب داستی کو آکر کے شتلوک